زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ زہم جیسا کوئی استاد نہیں جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو انسان کو ہموش اور کلمت اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں ہموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں ادھ کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے اپنے راز ہوت تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے جس حاس کے لئے آپ حاس نہیں ہو اسے عام کر دو اور جس عام کے لئے آپ حاس ہو اس عام کو حاس کر دو زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا منظر ملے نہ ملے بات کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے ہم کچھ لوگوں کے زندگی میں باہر میں کھلالے کے طور پر ہوتے ہیں جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتہاب ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو وہی اہمیت دو جو چاہے کے اوپر آئی بلائی کو دیتے ہو جب کوئی کیل بن کر مسلسل چوبنے لگے تو فورا ہتھوڑی بنو اور اسے گھاڑ دو تنہا بیٹھا کرو تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کلین بچانا ہمیشہ ہوش رہیں خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو ہوش دیکھنا چاہتے ہیں بے وکوف مرد عورت کو کہتا ہے کہ چھپ کرو اور اکل مند مرد عورت کو کہتا ہے کہ ہموشی تم پر بہت ہی ججتی ہے اگر تم لاکھ کوششوں پر باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو بہتر ہے تھوڑی سی کوشش اپنے لیے کرو شاید تمہارا کچھ بن جائے موسیقی